السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم بھائیو بزرگو دوستو یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا ایک سو نوودوہ سبق ہے محترم بزرگو آج ہمارے زمانے میں علامہ اور اہمہ کی جو ناقدری دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اس کی وجہ سے سب سے بڑا نقصان تو یہ ہو رہا ہے کہ علامہ کی ایک بہت بڑی جماعت وہ دینی خدمات سے علاہدہ ہو کر حالانکہ وہی ان کا منصب زندگی تھا مگر کیوں کہ امت کی طرف سے جو اس کا رییکشن مل رہا ہے جو صلاح مل رہا ہے جو بدل مل رہا ہے اس سے بزن ہو کر اپنے مقصد کو چھوڑ کر پھر دوسرے دنیاوی لائنوں میں لگ کر تجارت میں کاروبار میں ملازمت وغیرہ کی لائنوں میں لگ کر امت کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو امت کو ائمہ ملنا چاہیے تھے خطیب ملنا چاہیے تھے جس طرح سے امت کی صحیح رہبری رہنمائی کرنے والے علامہ ملنا چاہیے تھے وہ علامہ کا طبقہ دوسری لائنوں میں لگ گیا ہے اور جن کو اللہ نے قبول کیا جو بیچارے تمام حالات کے باوجود خدمات میں لگے ہوئے ہیں وہ امت کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور پھر جن مسجدوں کو صلاحیت مند علامہ نے چھوڑ دیا وہ ویران پڑی ہوئی ہے آج ایسی مسجدوں کو تین تین چار چار مہینے ہو چکے ہیں وہاں پہ کوئی امامت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی وہاں پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے اس کے ذمہ دار کون ہیں اس کے ذمہ دار ہم تمام لوگ ہیں اس لیے کہ یہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ علم اٹھا لیا جائے گا صحابہ نے پوچھا کہ حضور کیا علم دنیا میں بلکل باقی نہیں رہے گا آپ نے فرمایا کہ علم تو بہت رہے گا لیکن اہل علم کے ناقدر پیدا ہوں گے جو اہل علم کی قدر نہیں کریں گے اور ہر آدمی اپنے آپ کو مفتی اور ہر آدمی اپنے آپ کو فاضل اور ہر آدمی اپنے آپ کو کامل سمجھنے لگے گا آج میرے محترم مضروقوں ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہو رہا ہے علمہ کی دن بہ دن بڑھتی ناقدریوں کی وجہ سے آج علمہ کی ایک بہت بڑی جو تعداد ہے وہ دین کے اصل خدمات سے علاہدہ ہو رہی ہے ایک تو ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ مساجد میں مدارس کے لائن سے علمہ کو جس طرح کی تنخواہیں دیتے ہیں اس کی مقدار اتنی کم ہوتی ہے جو ناقابل بیان ہے ہمارے یہاں پر چپراسی کو بھی اتنی تنخواہ نہیں ہوتی ہے ہمارے یہاں پر کورپوریشن میں کام کرنے والے کسی ملازم کو بھی اتنی تنخواہ نہیں ہوتی ہے جتنی ایک علم دین کو اور ایک امام مسجد کو دی جاتی ہے اچھا اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ مساجد جن کی ماشاءاللہ آمدنی لاکھوں میں ہیں کروڑوں روپیوں میں ہیں ان مسجدوں کے اندر بھی علامہ کے ساتھ میں ایسا معاملہ کیا جاتا ہے کہ وہاں پر بھی ان کے ساتھ میں بخل کا معاملہ کیا جاتا ہے کئی مسجدیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بڑے بڑے بلنگیں ہوتی ہیں بڑی بڑی دکانیں ہوتی ہیں کرایا آتا ہے بھاڑا آتا ہے مہینے کا چندہ آتا ہے لاکھ دیڑ لاکھ دو لاکھ روپیے مہینے کی انکم ہوتی ہے اس کے باوجود امام صاحب کو تنخواہ دی جاتی ہے پانچ ہزار روپیے سات ہزار روپیے دس ہزار روپیے تو یہ باقی کا جو پیسہ جمع ہو رہا ہے یہ کہاں جاتا ہے اس کے ذمہ دار کون ہیں اصل میں آج ہمارے مساجد کا جو سسٹم اور نظام ہے وہ کیسا ہونا چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے ہر مسجد کا جو ٹرسٹ ہے وہ گورمنٹ رجسٹرڈ ہونا چاہیے ہر مسجد کا ٹرسٹ اور ہر مسجد کے لوگوں نے ملک ہے اس کے حساب سے ہمارا ہر کام بھی جمہوری طریقے سے ہونا چاہیے ہمارے ہر مسجد کا ٹرسٹ باز آپ کا گورمنٹ رجسٹرڈ ہو یہ نہیں ہے کہ چار لوگ مل کے بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنی مسجد کا ٹرسٹ اپنے دل سے بنا لیے نہیں بلکل غلط ہے یہ اس کو گورمنٹ رجسٹرڈ کرو اور جس نام سے آپ مسجد کا ٹرسٹ رجسٹرڈ کرو گے اسی نام سے مسجد کا ایک کسی بھی نیشنلائز بینک کے اندر ایک کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کرو امام صاحب کو تنخہ دیں گے تو امام صاحب کو تنخہ بھی بچ چیک کے تھرو دی جائے اور جتنا مسجد کا پیسہ ہوگا وہ سارا کیا سارا پیسہ اس کرنٹ اکاؤنٹ میں جمع ہوں گا وہ مسجد کے متولی صاحب یا مسجد کے خازین صاحب کے پاس میں جمع نہیں رہے گا اس لیے کہ ہوتا یہ ہے لوگ مسجد کے مال کو اپنے باپ کا مال سمجھ کر اس میں اتنا زیادہ ہیر پھیر کرتے ہیں اس کو کبھی تجارت میں استعمال کر رہے ہیں اس کو کبھی کسی کو قرض دے رہے ہیں ارے تیرے باپ کا مال نہیں ہے رہے لوگوں کو جو قرضیں باٹھتے پھر رہا نا جو تیرے باپ نے تیرے لئے چھوڑے وا ہے اس میں سے قرضیں دے لوگوں کو یہ مسجد کا مال ہے یہ اس کو تجارت میں یوز کر رہے اس کا غلط استعمال کر رہے اس کو جہاں نہیں انویسٹومین کرنا چاہیے غلط جگہوں پہ وہ پیسہ لگا کے اب وہ جو ہے ہزار کے پانسو کر کے بیٹ رہے ہیں تو جو پانسو کا لاؤس ہوا یہ تیرے باپ کا مال نہیں تھا یہ اللہ کے گھر کا مال تھا اور ان گور غریب مسلمانوں کے خون پسینے کی کمائی تھی جنہوں نے دس دس روپیے کر کے مسجد میں دیئے تھے ورنہ لوگ ایسے بھی احمق ہے جو احمق کو تنخواہ برابر نہیں دیں گے معزنوں کو تنخواہ برابر نہیں دیں گے مسجد کے مینٹیننس پہ خرچ نہیں کریں گے لیکن وہی مسجد کے پیسے کو باہر انویسٹمنٹ کے طور پہ آئیسی غلط جگہ پہ لگائیں گے جہاں پہ لگانے کے بعد میں کئی جگہ پہ میرے پاس میں ہزار مثالیں ہیں دینے کے لیے مسجد کے ٹرسٹیوں نے اپنی منمانی کر کے مسجد کے پیسوں کو ایسا کچھرے کے جیسا استعمال کیا تو ہمارے مسجدوں میں جو ٹرسٹ ہونا چاہیے بعض اپتہ گورمنٹ ریجسٹرڈ ہو ہر دو سال میں یا پانس سال میں اس مسجد میں الیکشن ہو اور الیکشن کے ذریعے سے وہ ٹرسٹ چھنا جائے کیونکہ یہ ملک جمہوری ہے جب یہاں کا سنست جمہوری طریقے سے چل رہا ہے پارلمنٹ جمہوری طریقے سے چل رہا ہے یہاں کے جتنے بھی سہکاری اور نون سہکاری جو سنستائے ہیں شوگر فیکٹریز ہیں کپاس کی گرنیاں ہیں تمام چیزیں ہیں سنستائے ہیں اسکول ٹرسٹ ہے ساری چیزیں جب جمہوری طریقے سے چل رہی ہے تو وہ مسجد اور مدرسہ جس میں کروڑوں کا لیندین ہو رہا ہے اور پیسے کا ہیر پھیر ہو رہا ہے اس کا کرنٹ اکاؤنٹ کیوں نہیں ہے اور وہاں پہ ٹرسٹ کیوں نہیں ہے اور وہاں الیکشن کیوں نہیں ہو رہا ہے جب الیکشن نہیں ہو گا اس کے بعد میں ایک آدمی پھر تو وہ تو بادشاہی طریقہ ہو گیا تانہ شاہی ہو گئی کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے کہ پیسہ کدھر سے آ رہا ہے اور کدھر جا رہا ہے اور لوگ آتے ہیں چندے کے لئے ہمارے مسجد میں یہ کام آج کل تو کچھ لوگوں نے مسجدوں کو ایک ذریعہ بنا لیا ہوا ہے چندہ کرنے کا کہ کسی بھی مسجد کے تعمیری کام کے سلسلے میں مسجد کا ہیں تو یہاں سے ہزار کلومیٹر دور پانچ سو کلومیٹر دور کسی نے بھی دیکھا نہیں آ رہے ہیں چندہ ہو رہا ہے میں خود ایک ایسے مسجد کو جانتا ہوں جس کا چندہ میں پچھلے بیس سال سے دیکھ رہا ہوں میرے اپنے ذلے کے اندر ایک گاؤں میں حالانکہ اس مسجد کو بعد میں ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑے عالم دین ہے انہوں نے اپنے پورے خرچ سے اس کو مکمل کرا کے دیئے کسی صاحب خیر نے ان کے پاس کچھ پیسہ دیا تھا انہوں نے اپنے خرچ سے وہ مسجد کی پوری تعمیر کرا کے دے دیئے بھائی ٹھیک ہے وہ مسجد کا تکام ہم کرا کے دے دیں گے ماشاءاللہ ساری چیزیں ہو گئی آج بھی میں اس مسجد کے سفی رکھوں کبھی کبھی ادھر ادھر کہیں اتفاقا مل جاتے ہیں دیکھتا ہوں کہ وہ ابھی بھی اس کا چندہ جمع کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے یہ یہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے اور جن لوگوں سے پیسے آپ لے رہے ہیں ان کو دھوکہ دینا ہے اور کتنے دن آپ یہ کریں گے قبر میں جانے تک ہی لیکن جانا تو ہے نا قبر کے اندر تو کس کے لیے تو پھر آپ ساپ سترہ حساب رکھو نا اپنے مسجد میں باز آپ تک ٹرسٹ بناو اس کو ریجسٹر کرو کرنٹ اکاؤنٹ بناو اور ہر چیز کا جو بھی آپ بل لیں گے اس کو بل لو اور بل دو جو بغیر لکھا پڑی کا حساب کتاب ہوتا ہے اس کو اٹھا کے پانچ ہزار دے دی ہے اس کو اٹھا کے دس ہزار دے دی ہے یہ باپ کا مال نہیں ہے اپنے اور ایسے ہی معاملات کے اندر ہیرہ پھیری ہوتی ہے اور لوگ جو دینے والے ہوتے ہیں وہ بھی اسی لیے نہیں دیتے ہیں ایک صاحب میرے پاس میں آئے بولے بھائی ہم لوگ گاؤں میں مسجد تعمیر کر رہے ہیں اور وہاں پہ اتنے اتنے چندے کی ضرورت ہے میں کہا ہم ایسا چندہ نہیں دیتے کسی کو اور نہ ہی کسی ایسے مسجد کی مدد کرتے ہیں اور نہ ہی کسی ہمارے دوست احباب میں جو صاحب خیر ہے ان کو ہم ریفرنس کرتے ہیں جب تک کہ تمہارا مسجد کا ٹرسٹ جو ہے گورمنٹ ریجسٹر نہیں ہوتا تو اس کے لیے میرے محترم مدرگو سب سے پہلی چیز جو امام ہمارے پاس میں رہیں گے ہم دیکھیں ہمارے مسجد کی جب بھرپور آمدنی ہو رہی ہے ان کو بھرپور تنخواہ دے تاکہ ہمارا امام میں نے دیکھا امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور پارٹ ٹائم میں رکشہ چلا رہے ہیں شرم آنا چاہیے اپنے امام کو رکشہ چلا لگانے والے مقتدیوں پر اور مسجد کے ذمہ داروں پر امام صاحب امامت کر رہے ہیں اور امامت سے فارغ ہونے کے بعد میں جھنگے مچھی کا گاڑا لے کے گھوم رہے ہیں ارے امام صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں یہ میرا پارٹ ٹائم بزنس ہے اس کو فل ٹائم مسجد میں رکھو اس کو فل ٹائم پیمنٹ دو تمہارے پاس میں جب پیسہ سڑ رہا ہے یہ تمہارے باپ کا عمال نہیں ہے ارے ہزار بار بول رہا ہوں میں دو دل کھول کے ان کو اللہ نے تم کو ذمہ دار اسی لیے بنایا ہے اور نہیں تو مسجد کے اندر الیکشن کراؤ اور دوسرے ٹرسٹ کو بٹھاؤ یہ نوجوانوں کا کام ہے جو جو یہ میرا اصلاح معاشرہ کا سبق سن رہے ہیں ہر ہر اس مسجد کے اندر ان کی ذمہ داری بنتی ہے یہ کہ اپنے مسجد کے سسٹم کو اس طریقے سے چلاو تو دیکھو تمہارے مسجد کو ایک روپیے کا بھی تم کو باہر سے چندہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑیں گے اور مسجد کا پیسہ مسجد پہ خرچ کرو جب مسجد میں آمدنی ہو رہی ہے بھرپور مسجد میں صفائی والا ایک آدمی رکھو معزین رکھو بیت الخلا وغیرہ صاف کرنے کے لیے ایک آدمی رکھو ورنہ وہ بھی کام سب بعض جگہوں پہ نالائق لوگ قسم کے لوگ اماموں سے کرنے لگاتے ہیں ایک مسجد میں جانے کا موقع ملا وہ امام صاحب مفتی ہے حافظ قرآن ہے عالم دین ہے میں نے دیکھا وہ کھراتا لے کے تحرط خانے کے پاس میں صفائی کر رہے ہیں میں بولا مولی صاحب کیا کر رہے ہو بولے نہیں مولانا یہی میری ذمہ داری ہے میں بولا نماز بھی تو آپ بھی پڑھاتے ہیں ہاں بولے نماز پڑھانا میری ذمہ داری ازان دینا میری ذمہ داری تحرط خانے بیت الخلا صاف کرنا یہ بھی میری ذمہ داری میں بولا مسجد میں آپ کے علاوہ کوئی اور اسٹاف نہیں ہے نہیں نہیں میرے علاوہ نہیں میں اکیلا ون من شو ہوں بولے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور وہ مسجد کے بوٹ پہ دیکھا میں نے تو جمعہ کا چندہ پندرہ ہزار روپیہ تھا استغفراللہ استغفراللہ اللہ معاف کرے رمضان کی انکم لاکھوں روپیوں میں ہے ارے وہ مسجد میں جب مہینے کو پندرہ ہزار آ رہا ہے تو آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ تقریباً پچھتر ہزار روپیہ مہینے کی خالی جمعہ کی انکم ہے اتنے میں تو آپ بہترین موزن رکھ سکتے ہیں دو امام رکھ سکتے ہیں اور صاف صفائی کرنے والا ایک آدمی رکھ سکتے ہیں ایک آدمی کو رکھ دیئے اس کو تنخواہ دے رہے ہیں اور تینوں کام لے رہے ہیں اور ان کی بے غیرتی اور بے شرمی دیکھو اسی انسان کے پیچھے بعد میں پیچھے کھڑے رہ کے نماز بھی پڑھ رہے ہیں جس سے تہارت خانے اور بیت الخلا صاف کروا رہے ہیں اس لئے میرے محترم بزرگو کو ہوش میں آؤ خدا نہ کرے آج یہ مدرسوں سے لاکھوں کی تعداد میں جو علامہ پیدا ہو رہے ہیں پھر بھی ہم کو صحیح علامہ صحیح امام صحیح خطیب نہیں مل رہے ہیں کہی ایسا نہ ہوں یہ نکلنے والا طبقہ اسکول کالجوں کی لائن میں لگ کر پھر گریجویشن کر کے اور دوسری ڈگریہ لے کے ڈی ایٹ بی ایٹ کر کے دنیاوی لائنوں میں لگ جائے اور دوسری خدمات کے اندر لگ جائے اور اپنے طور پہ دین کی خدمت کرے اور ہم کو جو ہے صحیح لوگ نہ ملے اور ہم در بدر کی ٹھوکرے کھاتے پھرے جیسے وہ مسجد کا حال میں بتا رہا ہوں کہ چھ مہینے سے وہاں امامت کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ ہمارے مسجدوں کا یہ حال نہ ہو اس سے پہلے ہم اپنے اماموں کی قدر کرے اپنے مسجدوں کے نظام کو صحیح کرے حساب کتاب کو بہتر کرے تاکہ کل کو انگلی اٹھانے والا کوئی نہ رہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ